اس بات میں رتے بھر بھی آشنکہ نہیں کہ کسی کی بھی ناراضگی کا فائدہ کوئی بھی اپنے ہتھ کے لیے اٹھا سکتا ہے سینہ بھرتی کی نئی یوجنہ کی وردھ بیروزگار یواؤں کے آکروش میں بھی آشنکہ ہے کہ کچھ شرارتی اور بدروی راجنے تکتت و شامل ہو گئے ہوں لیکن اس کا مطلب یہ قطع ہی نہیں کہ پردیشن کاریوں کی بانگ کو یہ انسونا کر دیا جائے یا خارج کر دیا جائے سرکار لگاتار بھروسہ دے رہی ہے چھاتروں کو آشنکہ دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے لیکن ہنسا کے استطیق یہ کیوں بنتی ہے کیوں نئی سکیم پر بھروسہ یواؤں نہیں کر پا رہے اس کا دوسرا کارن بتاتی ہماری یہ ریپورٹ دیکھیں کورونا کال میں ہی بیہار میں چناؤ سمپن ہوا جہاں چار کروڑ انیس لاکھ چھبیس ہزار چار سو تیاریس ووٹر نے ووٹ دیا کورونا میں پششن منگال کا چناؤ ہو گیا جہاں پانچ کروڑ چورانبے لاکھ سبتاسی ہزار آٹسو چوبیس ووٹر نے ووٹ دیا اسم میں ایک کروڑ کیانبے لاکھ ووٹر کے ساتھ چناؤ ہو کرونا میں ہی آسانی سے ہو گیا اتر پردیش میں چودہ کروڑ ووٹر ہیں چناؤ ہو کرونا کال میں ہی ہوا دیش کے گیارہ راجوں میں ویدھان سبہ چناؤ کرونا کے دوران ہوا سرکارے بن گئی لیکن کرونا کے نام پر دیش میں دو سال یعنی دوہزار بیس مارچ سے دوہزار بائس مارچ تک سینہ میں ایک بھرتی نہیں ہوگی دو سال بھرتی نہیں ہوگی جب ہوگی تو نئی سکیم آئے گی جس میں ستھائی بھوشی کے بھروسے کا سنکٹ روزگار کی مورچے پر نوجوانوں کو آشنکت کرے گا پردرشن اسی لیے ہو رہا ہے اسی لیے پٹنا کے داناپور میں ناراض پردرشنکاری ہنسک ہو کر ٹرین میں آگ لگا دیتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے اور جس طریقے سے داناپور اسٹیشن پچھلے ایک گھنٹے سے جو پردرشنکاری ہیں جو یوہ ہیں جو مانگ کر رہے ہیں جو اگلی پس پولیسی کا گھروت کر رہے ہیں ان کے قبضے میں ہیں اور پورے اسٹیشن کو تہس تہس کر دیا گیا یہ داناپور کا اسٹیشن یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے پولیس ادھر سے تیار ہو رہی ہے ادھر سے جوابی کاروائی کرنے کے لیے کبھی ادھر سے پردرشنکاری آتے ہیں تو کبھی پولیس ادھر سے اٹیک کر رہے ہیں اب اس سوال پر رتی بھر کوئی شنکہ نہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا پرین اسٹیشن جب کھوکے جاتے ہیں تب کوئی پارٹی سرکار کا نہیں دیش کا اور جنتہ کا نقصان ہوتا ہے میں آنمکاری چھاتروں سے اپیل کروں گا کہ ان کے آندھرن میں آج سماجی تطور گھوز کر اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں اسے لوگوں سے ساودھان رہنے کے اپیل ہے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور کیندر کے سرکار جو ہمارے دیش کے نوجوان ہیں ان کی پوری چنتہ کر رہی ہے اور اس لئے دس لاکھ لوگوں کو روجگار دینے کا بھی بھار سرکار نے دو دن پور وہی اعلان کیا ہے اس لئے سبھی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ شانتی ویوستہ بنائیں رکھیں اور کہیں بھی کوئی توڑ فوڑ کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے یہ سرکاری سمپتی یہ سمپتی دیش کی ہے تو یوہ بھی دیش کی ہی سمپتی ہیں وہ اس طرح سے آندولن کرنے کو ہرمار مجبور کیوں ہوتے اس کی چنتہ کیوں نہیں کی جاتی انسک آندولن کی بجہ کیوں بنتی ہے بجہ نمبر دو دیکھئے جنہیں لگتا ہے کہ ساری گلتی بیروزگار یوہوں کی ہے وہ ان تصویروں کو ضرور دیکھیں ہائیوے کے کنارے ہاتھ میں تیرنگا لے کر چلنے والے یہ یوہ بھی بیروزگار ہی ہیں جو شانتی سے پردرشن مارچ کر رہے ہیں جن کی ٹی شیٹ پر سامنے لکھا ہے وردی دو چاہے ارثی دو یہ نوجوان تو شانتی سے پیدل مارچ کرتے ہوئے اپنی مانگ رکھنے آ رہے ہیں کیا ان کی کسی نے سنی جنہیں اب تک نوکری مل گئی ہوتی تو خوشی سے دیش سیوہ کر رہے ہوتے وہ فروری دوہزار اکیس سے جنوری دوہزار بائیس تک جنتر منتر پر پردرشن کر چکے ان کی کسی نے نہیں سنی اس کے بعد ناکپور کے سمویدھان چوک پر یا انشن کر چکے کسی نے نہیں سنی ایک جون سے یہ نوجوان ناکپور سے دلی تک پیدل اپنے حق کے لئے نکل پڑے ہو جانا سر ہم لوگ بائیس تیس کلومیٹر یا پچیس کلومیٹر ایسے تیس بائیس پچیس کے ہیلومیٹر کے حساب سے ہم لوگ تیہ کرتے وہ حساب سے تیہ کرتے سر ہم لوگ چلتے جاتے ہیں جو ہم لوگ کے سپورٹ میں آ جاتے کوئی راستے پر چلتے ہوئے تو بولتے سر آپ یہاں رک جائے تو اس حساب سے سر ہم لوگ اگلے والے سٹاپ پر رک جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کا رہنے کا نہ کھانے کا آرجمنٹ اب لوگ کے پاس نہیں ہے دوہزار اکٹھارہ میں اردسینک بلوں میں بھرتی کی پرکشن یواؤں نے دی پچپن ہزار کی بھرتی ہوئی پانچ ہزار کی بھرتی رٹکا دی تین سال بیتنے جا رہے انشن دھرنا یہ سب کر چکے ابھی پیروں میں چھالے لے کر گھاو لے کر یہ دلی تک مارچ نکال رہے ہیں اب بھی ان کی اگر کوئی نہیں سنے گا انہیں وقت رہتے نوکری نہیں دی جائے گی آگے یہ بھی بیہار کے بے روزگار یواؤں کی طرح ہنسک پردرشن کرنے لگیں گے تو زمیدار کون ہوگا یہ یواؤں ہوں گے یا وہ ویوستہ جس کے کانوں پر جنگ سمائے رہتے نہیں رینگتی اس وقت ہم داناپور ریلوے سٹیشن کی فرقہ ایکسپریس میں کھڑے ہیں اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شاید ہی یہ کسی ٹرین کی تصویر ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں جل کے راک اور خاک ہو گئی ہے ہو گیا ہے ٹرین کا یہ کمپارٹمنٹ اور آپ دیکھیں ابھی بھی اس کی جو تپیش ہے جو آز لگی تھی یہاں داناپور میں ریلوے سٹیشن پر اس گاڑی میں اس کی تپیش محسوس ہو رہی ہے ہمارے دیش میں ہر طرح کی روزگار دینے والی بھرتی ویوستہ میں ایک پریپاٹی بن گئی ہے جس میں پہلے بھرتیاں سمائے سے آتی نہیں ہیں بے روزگاروں کی تعداد ہر سال بڑھتی جاتی ہے پھر کئی ورش بعد کسی نوکری میں بھرتی کھلتی ہے اگزام کی ڈیٹ آنے میں لمبا وقت لگتا ہے پر اکشا کی ڈیٹ آتی ہے تو پرچہ لیک ہو جاتا ہے پرچہ لیک نہ ہو تو پرنام لٹکا دیا جائے گا پرنام بھی آ گیا تو نیوک کی عدالت میں اٹکی ورشوں تک جب بھرتیاں اٹکی رہتی ہیں تب روزگار کے لیے یوہ پریشان ہوتا ہے آندولن کے لیے مجبور ہوتا ہے کئی پورو سینہ پرمک اس نینے کو بڑا سدھار بتا رہے ہیں پھر بھی اسے لے کر سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہیں اگنی پت یوجنہ کے ویروت کے نام پر دھدکتا دیش یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہے جس طرح سے ٹیکس بھرنے والوں کی گاڑی کمائی سے بنی سرکاری سمپتی کو جلائے جا رہا ہے اس کی مساء دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اب سوال یہ ہے کتنے ویروت کے باوجود سرکار اس یوجنہ کو لاغو کرنے پا کیوں اڑی اس کا جواب اگلا آنکڑا ہے سال 2018 میں آئی سنسٹ کی ستھائی سمیتی کی ریپورٹ کہتی ہے بھارتی سینہ کے با صرف 24 فیصدی اپکرن ہی آدھونک ہے جبکہ 68 فیصدی اپکرن پرانے پڑ چکے جبکہ کسی بھی سینہ کے لیے آداش اسیدھی یہ کہ پرانے اپکرن ایک تہائی یعنی 33 فیصدی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے لیکن بھارت میں آدھونک بنانے کے لیے پیسہ کم پڑ جاتا دیش کی سینہ کی حالت دب جب چین لگاتا اپنی سینہ کو آدھونک بنا رہا ہے ریفارم کر کے اس کی کمیوں کو دور کر رہا اپنی آرمی کو بھوشی کے یوتی کے لیے تیار کر رہا چین کی بری نیت سے نپٹل اور سینہ کو آدھونک بنانے کی رنیتی کے تہت سرکار اگمی پتھ یوجنا پر داؤں لگایا لیکن اس کا اعلان کرتے ہی بہبار وہ کیا ہماری یونٹس اور فارمیشن اس پریورتن یا اگنی پتھ سکیم کو اپنانے کے لیے پوری طرح تیار اور اتسک ہے ہمارا یہ بھی پرائیاس ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارے آخری جوان تک اس سکیم کے بارے میں ہم جان کر ان کو پردان کریں دوسری بات جہاں تک یوانوں کا سوال ہے میری یہ رائے ہے کہ ان کو یہ سکیم کے بارے میں پوری طرح ابھی تک جان کر ہی صحیح طرح ایسے ملی نہیں ہے ایک ڈیمانڈ آج سے نہیں میں تو پچھلے تیس سال سے سن رہا ہوں سب کی ملٹری ٹریننگ ہونی چاہیے ایک ذریعہ آپ کو ملے آپ کے بس ٹرینڈ مین پار ہم فوج اپنا سمیہ خرچ کر کے اپنے سادن خرچ کر کے ان کو ٹرین کرے گی ان کو اپنے پاس یونٹس کے اندر رکھے گی بورڈر کے اوپر سر کریں گے وہ آئیں گے تو وہ بڑیا ناغرک بھی ہوں گے ان کا اوپیوگ کریے سوال یہ ہے کہ اگر سیوجنا سے سینہ آدھونک اور نوجوان بنے گی تو پھر کئی پور سن افسر ہی اسے بھارتی سینہ کے لیے خاتک کیوں بتا رہے ہیں موڈی سرکار کی اگنی پت یوجنا کو لے کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چار سال بار ان پچتر فیز دی اگنی بیروں کا کیا ہوگا جو ایک بار پھر سیویلین بن جائیں گے اس یوجنا کا ویروت کرنے والوں کا دوسرا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اس یوجنا کی بدأ سے بھارتی سینہ میں نوس سکھیے وں اچھی طرح پہچانتا تھا اور زیادہ تر کی فیملی جو وہاں پر آکے رہی ان کے بارے میں جانتا تھا ان کی بیکگراؤن جانتا تھا تو اب یہ سمبھو نہیں ہوگا رہے 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 کارگل ہے اب لیس سی سی پر ہے جمعین کشمی رہے نورت ہیس تو اس میں میرے حساب سے جو کرنا وقت کی مار بارڈر پر ڈریگن کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار اس مشکل وقت ریفارم کے ایسی کڑوی گولی سینا کو کھلانا چاہتی ہے جس سے کفایت میں سینا کو آدھنک بنانے کا کام ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ فیصلہ ویروت کا شکار ہو گیا جس کے کندر چار سال بعد کیا ہو گا کی فکر ہے آج تک ویرو موسیقی